نہیں کرتا تھا یا اللہ آج اس گرمی کو کیسے ورداشت کروں گا اب میں جہانم کے دروازے پہ تھا اور زور زور سے رو رہا تھا لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا میں چلایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ایک سائے نے مجھے دھکا دے دیا اور میں جہانم کی تپتی آگ میں گرنے لگا مجھے لگا کہ شاید میرا یہی حشر ہے اتنے میں ایک ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک بزرگ تھے سفید داڑی نورانی چہرہ لے کر مسکرا رہے تھے نیچے دوزک کی آگ مجھے جھلسانے کے لیے مچل رہی تھی لیکن ان بزرگ کا ہاتھ لگتے ہی اس کی تپش تھنڈک میں بدل گئی میں نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے مجھے باہر کھینچ کر کہا تمہاری نماز مجھے گصہ آیا اور میں نے کہا آپ اتنی دیر سے کیوں نہیں آئے مجھے دوزک میں دھکا دے دیا گیا تھا آپ کو اور تھوڑی دیر ہو جاتی تو میں جہنم میں جا چکا ہوتا بزرگ نے مسکرا کر کہا تم بھی تو مجھے آخری وقت میں پڑا کرتے تھے تب ہی میری نیند کھلی کوئی مجھے زور زور سے ہلا رہا تھا میں نے دیکھا امی میرے پاس کھڑی تھی اور بول رہی تھی کیا ہوا نماز نماز کیوں چلا رہا ہے میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا میں زندہ تھا میں نے امی کو گلے لگا کر کہا آج کے بعد میں کبھی بھی نماز میں دیری نہیں کروں گا اے دیکھنے والے اپنے رب کا کرم دیکھ جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیج دیتا ہے دوستو آپ سب نماز پڑھا کرو اس سے پہلے کہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے تو جس طریقے سے ہم نے آپ کو ایک میسیج دینے کی کوشش کی یہ امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھو گے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی لوگوں تک شیئر کر کے سب آپ کے مستعق بنیئے آپ کو نہیں بتا آپ کی ایک شیئرنگ سے اگر ایک بندہ بھی صدر گیا اور اگر وہ نمازی بن گیا تو نیکیوں کا آپ کے پاس ٹھکانا نہیں رہے گا